اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک تو امبرز آل ان ون چینل ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج جناب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا مارنگ روٹین اور ایز ایویون نوز کہ مارنگ مرٹنے کے بعد جو ہوم میکرز ہوتے ہیں ان کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے برکفست بنانے کا اور میں برکفست ہی بنانے لگی ہوں برکفست میں بن رہے ہیں پراتھے اور یہاں پر ہے ڈانٹ کی ڈو جو میں نے ایک دن پہلے ریڈی کر کے فریج میں لگ دی تھی بکرز میں اس دن بنا نہیں سکی تھی اور آج میں اس کو ریڈی کرنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں دب ریڈی ہوئے بھی ڈانٹ شیئر کروں گی کہ کیسے ہیں ہاں میں نے ریسیپی اس کی آپ کے ساتھ آج شیئر نہیں کری ہوں نیکس ٹیم جب کبھی بھی ٹرائے کروں گی تو پھر فرشیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں بن رہے ہیں جناب پراتھے کچھ لوگ پراتھے اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ پیڑا لیتے ہیں اور اس کو بغیر کسی کوئی شیئر دیئے اس میں ایسے ہی گھی یا آئل لگاتے ہیں بلوالے پراتھے بناتے ہیں میں بلوالے پراتھے ہی پریفر کرتی ہوں مجھے پسند بھی ہے میرے بچوں کو بھی پسند ہے اچھے لگتے ہیں مجھے مجھے پلین پراتھا کبھی بھی اچھا نہیں رگا تو میں وہی بنا رہی تھی اور پیڑے میں بنا چکی ہوں اور میں جس طرح سے پراتھے بناتی ہوں وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں اس کی ایک بقاعدہ روٹی بیلتی ہوں اور پھر اس کے اندر گھی کی گھی کی نہیں سوری آئل کے سٹفنگ کرتی ہوں اور آئل بھی آلیف آئل کے سٹفنگ کرتی ہوں گھی اور دوسر آئل جو ہے ریفائنڈ آئل وہ میں نہیں پریفر کرتی ہوں آئی کے ساتھ شیئر رہتا ہے میرے پاس ایک شیئر آئل کافی بڑے ٹن میں تھا تو فور لیٹرز کا اس کا ٹن تھا تو میں نے میرے پاس ایک سپریٹ جگ تھا سپیر تھا یہ نورس کے ساتھ مجھے فری میں ملا تھا تو پاکستانی عوام کی طرح پاکستانی لیڈی ہونے کے ناتے میں نے سوچا کہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو اس کو یوز کر رہا ہوں میں اس میں آئل نکالا ہوگا ہے اور میں یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے میں اس میں آئل کی سٹفنگ کر رہی ہوں اس کو رول کر لوں گی اور اس طرح سے اس کو سنیک بنا کر اور پراتھا بنا لوں گی میں نے اسی طرح سے سیکھا ہے میرے مام نے مجھے یہ کہہ دی دی ساپ بناو اور پر پراتھا بناو تو کس کس نے اس طرح سے پراتھا بنانا سیکھا ہے ساپ بنا کر پلیز میرے ساتھ شیئر کرنا یا آپ لوگ کس طرح سے پراتھے بناتے ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور کس کس کے پراتے فیملی کے اندر فیموس ہے وہ بھی میں سے شیئر کی جائے گا اور یہاں پہ بننے رکھا ہے ناشتہ ناشتے میں ایک چی سالن وغیرہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ناشتے میں پراتے ہی بنایا جاتا ہے اور ریمیننگ جو سالن ہوتا ہے جو میں نے بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں یا ایک بنا لیا یا اومرڈ بنا لیا اس طرح سے اس دن یہ تھا کہ حدیث اب کا پلان تھا چنے کھانے کا باہر کے چنے کھانے تھے ان کو تو وہ اپنے بابا کے ساتھ گئے ہوئے تھے چنے لینے اور میں جلدیلدی بنا رہی تھی پراتے موسیقی 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 جی جناب یہاں بن رہے ہیں ساتھ ست پراتھے اور وہ لوگ جو میرا چمٹہ دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں نے آریف لاہور چمٹہ چوڑی کیا وہ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں ایکشلی یہ میں نے بہت ٹائم پہلے لیا تھا اور اس کے بعد مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے چینج کرنا چاہے ہیں پہلے ہی 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 ہ ساتھ بہت بہت بارنٹ ہاں ٹھر کیا ہی 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 ہے اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کائنڈی بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل جائیں نوٹفکیشنز آپ کو مل جائیں اور آپ دیکھ سکیں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ویورز میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور مجھے آپ اگر دیکھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں میری ویڈیوز دیکھیں جارہی ہیں پسند کی جارہی ہیں تو ہم آپ کے لئے اور اچھا اچھا کانٹنٹ لے کر آنگی اور مجھے آپ لوگوں سے کچھ سجیشنز بھی چاہیے وہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے پوچھوں گی مجھے پتہ چلے گا یہ ہے جناب ہمارے ناشتے کا کلپ یہاں چل رہا تھا ہمارا ناشتہ اور یہ ہے شام کا کلپ یہ فروٹ چٹ بنایی تھی میں نے اور یہ میں خود ہی بیٹھ کے کھا لیوں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاؤں اچھی ہوتی ہے ہیلڈی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیا کریں وہ لوگ جو فروٹس نہیں کھاتے وہ اس طرح سے فروٹس کی چارٹ بنا کے کھا لیے کریں اور یہ دس وی محرم کا کلپ ہے یہ میں نے مدب بنایا تھا حلوہ بنایا تھا اللہ نام کا مجھے بانٹنا تھا اور ساتھ میں میں نے بنای تھی حلیم نورملی ہم دیکھ بنواتے ہیں پھر اس دن جو ہمارا مدب جن سے ہم بنواتے ہیں وہ ویلیبل نہیں تھی تو پھر میں نے خود ہی بنا لیا تھا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی پلیٹ نہیں یہ ہبی کی پلیٹ ہے وہ کھا رہے تھے اور یہ میری پلیٹ ہے میں کھا چکی ہوئی ہوں اور جو میں نے آپ کو بتایا گلیز ڈانٹس کا یہ ہے جناب میری ڈانٹس بڑے مزیدار سے بڑے یمی سے ڈانٹس بنے تھے میں نے ایک چھوکلیٹ ڈانٹس بنائے تھے میرے بچوں کو چھوکلیٹ 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 فو بی ہے اور یہاں ہادی کو میں ہم بک کرواری تھی اور یہاں ہادی کو میں اور اس کا موڈ نہیں تھا کام کرنے کا تو بس بوڑ بہت زیادہ ہو اور یہ والا جو کلیپ ہے یہ ایک چی میکس کلیپ ہے کچھ یہ کلیپ ہے اس دن کا 14 اگرسٹ کا وہ ابھی جب کھا رہے تھے چکن شورٹ وہ دکھا رہے تھے یہاں پر کھا کر کے کیسا بنا ہوگا اور یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنے گھر کا موسم یہ آج کا کلیپ ہے موسم بہت پیارا تھا اور جناب یہاں میں کنے لگی ہوں ویڈیو کو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری دعاوں میں آپ لوگ ہمیشہ سے شامل ہیں کائنڈلی لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب now this is me i'm green signing off اور پھر ملتی ہوں آپ سے کونے بھی رکھ سا till then take care اللہ آف آف